ہلو دوستوں کیسے آپ سب امیت کرتے ہیں بہت اچھے ہوں گے میں بہت اچھا ہوں آج آپ کے لیے لے کے آئے اور بہت زبردست طریقے سے بنایا وہ میتھی کے پراتے اور اس کو بنائیے میری طرح سے اور لینج باس میں رکھے دیجئے ٹیفن میں بچوں کے رکھے دیجئے اور ناشتے میں صبح کھائیے کھانے میں کھائیے چائے کے ساتھ اس کو کھائیے اچار سے کھائیے دہی سے کھائیے اور پلیز جس طرح سے منو اس طرح سے کھائیے اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے کے لائک کیجئے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے کیسے بنائیں چلیے بنانا شروع کرتے ہیں دیکھئے اس کے لیے مجھ کو چاہیے میتھی ہے اس کے پتے ہیں یہ میں نے بہت قائدے سے اس کو صاف کر کے دھو لیا ہے دو ہری میرس لیے ہری میرس جو ہے بہت زیادہ تیز ہے اس لیے میں نے صرف دھو لیا ہے اور درک لیسن کو پیس لیا ہے سامنے آپ کے رکھا ہوا ہے اور یہ میتھی ہے جو میں نے باریک کاٹ لی ہے میتھی کے پتے آٹا ہے سرسوں کا تیل ہے لال مرچ پاوڈر ہے نمک ہے اجوائن ہے اور زیرہ ہے اور دیکھئے میں بھی دکھاتا ہوں کیسے کیا کرنا ہے اس میں دیکھئے ان تینوں چیزوں کو باریک پیس بنا لیتا ہوں پیس بنانے کے بعد میں دکھاتا ہوں آپ کو دیکھئے میں نے اس کو پیسٹ بنا لیا مکسم ڈال کے اب اس کو اس میں ملا دے رہا ہوں یہ دیکھئے اس کے اندر گیا یہ یہ دیکھئے آپ آٹے کے اندر یہ آٹا ہے پہلے اس میں نے لے رکھا تھا آپ کو دکھا گیا تھا دیکھئے زیرہ اس میں ڈال دیا میں نے اور زیرہ کے بعد اس میں نمک گیا نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیے گا آپ لوگ کم زیادہ یہ دیکھئے اس میں آجوائن ڈال دیا میں نے یہ دیکھئے اس میں لال میچ پاورڈر چلا گیا اور اس کے بعد دیکھئے جو میں نے اس کو کاٹ رکھا تھا مہین مہین اس کو میں اس میں ملا دے رہا ہوں شامل کر دے رہا ہوں اس کے اندر اور بہت اچھے سے اس کو قائدے سے مکس کرنا ہے بہت اچھی زبردست میتھی کے پراتے بنانے جا رہا ہوں سردی ہے اور سردی میں ہر آدمی جو ہے کوشش کرتا ہے کہ اچھی گرم چیز کھائی جائے تو میتھی کے پراتے اور دیکھئے اس میں تھوڑا سا میں آئل بھی ملا رہا ہوں یہ دیکھئے دو ٹیبلیس پین ملا دیا اور میتھی کے پراتے جو ہیں بہت فائدے مند میتھی ہوتی ہے بہت اچھی ہوتی ہے بہت تھوڑا سا اس میں ضرورت ہوتی ہے جو میتھی ہے لائیں تو اس کے پتے توڑ کے الگ کیے جائیں اور کارتے سے دھولا جائیں اور میری بہنوں سے گزارش ہے پراتنا ہے کہ اپنے ہزبنٹ سے ایک مرتبہ ضرور میتھی کے پتے توڑوا لیجئے گھر میں لے کے آئیے ایک کلو میتھی اور پتی دیو سے اپنے شوہر سے کہیے کہ ذرا سے میری ہیلپ کریں اور پتے توڑوا لیجئے دیکھئے مزے آئیں گے کیا کیا باتیں ہوں گی گھر میں مزے آئیں گے اور مجھ کو کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کس نے کس نے اپنے ہزبنٹ شوہر سے پتے توڑوا لیجئے ہیں یہ دیکھئے آپ اب اس کو جو ہے بہت اچھے طریقے سے اس کو پہلے مکس کر لینا ہے ملا لینا ہے اور تھوڑا تھوڑا سے اس میں پانی شامل کرنا ہے زیادہ پانی مت ملا گئے گا ورنہ یہ گیلے ہو جائیں گے یہ دیکھئے آپ پہلے بہت اچھے طریقے سے ملا لیا ہے دیکھئے جو باول میں تھوڑا سے لگا ہوا تھا میدی کا پیچ اس کو میں نے پانی ڈال کے کر لیا ہے تھوڑا تھوڑا سے اس میں پانی ڈال ڈال کر کے اور جو باول میں لگا تھا اور جو مکسی میں تھوڑا سے رہ گیا تھا اس کو پھیکا نہیں ویس نہیں کیا اس میں پانی ڈال کر کے میں نے اس کو نکال لیا ہے اب دیکھئے اس کو جو ہے اس طرح سے آٹا گننا ہے بہت زیادہ جو ہے سوفٹ نہیں کرنا ہے آٹا تھوڑا سٹائٹ آٹا رہے گا بہت اچھے طریقے سے بنانا ہے دیکھئے اس میں میں دیرے دیرے شامل کر لے رہا ہوں پانی ملا لے رہا ہوں واہ یہ دیکھئے آپ کیا زبردست میتھی کے پر آٹے بنیں گے مزے آئیں گے بہت اچھا کھائیے گا بہت اچھا بہت طاقتور چیز ہوتی ہے یہ تو جب اس کا سیزن ہو تو ضرور گھر میں پکائیے گھر میں سب کو کھلائیے بچوں کھلائیے مزے آئیں گے اسی طرح سے آٹا گون لیتا ہوں میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھئے آٹا میں نے اچھے سے گون دیا اب اس کو آدھا گھنٹہ جو ہے ڈک کے رکھ دے رہا ہوں جنہیں تھوڑا سا آٹا سیٹھ ہو جائے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں اور روڈی بنا کے دیکھئے اب جو ہے بیلن پر تھوڑا سا تیر لگا لینا ہے دیکھئے اس طرح سے میں نے اس پہ تیر لگا لیا اور اسی طرح بیلن پہ تیر لگا لینا ہے یہ دیکھئے آپ اور اس کے بعد دیکھئے یہ اتنے بڑی لوئی بنانی ہے یہ دیکھئے لوئی بنائی اس طرح سے لوئی کو تھوڑا سا ہاتھ سے پریس کر لینا ہے اس کے بعد اس پہ رکھ کے دیکھئے اس طرح سے اس کو تھوڑا سا بیل لینا ہے یہ دیکھئے آپ واہ کیا باد ہے کیا بہترین پرادے بنیں گے بھائی مزے آ جائیں گے واہ جتنے بڑے پرادے جس سے سائز کے بنانے ہیں اس حساب سے آپ لوئی بنائیے گا اس حساب سے پرادے بنا لیے گا یہ دیکھئے آپ دیکھئے میں نے بیل لیا ہے اب اس کو جو ہے اٹھا کر کے دیکھئے اس طرح سے اور طبے پر ڈالنا ہے اور اس کو ہلکا ہلکا سا تیر لگا کے دونوں طرف سے خوب اچھا سیک لینا ہے ایک دم زبردست طریقے سے ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں پلٹتا ہوں تھوڑا سا یہ دیکھتا ہوں اس کو پلٹ کے دکھاتا ہوں میں آپ کو دیکھئے گالٹ پلٹ کے میں سیک لے رہا ہوں تھوڑا تھوڑا سا آئل اس میں لگا لگا کے سیکنا ہے یہ دیکھئے آپ تھوڑا تھوڑا سا آئل یہ دیکھئے آپ اس طرح سے اس کو دبا دبا کے ہلکا ہلکے ہاتھوں سے اس کو سیک لینا ہے ادھر بھی ہلکا سا پلٹ لیتا ہوں یہ دیکھئے آپ اور اسی سے ٹھوڑا سا ٹائم لگے گا ہرہ پرٹہ ہے لال ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن بنے گا بہت اچھا پرٹہ دیکھئے گا مزہ آ جائے گا اور اسی طرح بنائیے گا آپ لوگ کو ہی مزے آئیں گے گھر میں اور سیزن چللا ہے اس وقت میں تھی گا اسی حضاب سے بنائیے گھر میں سب کو کھلائیے بچوں کھلائیے سب کو کھلائیے بہت مزہ آئے گا یہ دیکھئے آپ مزے آئیں گے اس کو دیکھئے پلٹ کے ساتھ دیں یہ دیکھئے کتنا زبردست طریقے سے پراتے مزے دار پراتے ہوں گے دیکھئے گا اسی طریقے سے پراتے سیکھ لینے اب دیکھئے ادھر ہو گیا ہے اب اس کو اتارتے ہیں دوسرا پراتہ میں ڈال لہا ہوں دیکھئے کیا بات بھائی مزے دار پراتہ اب یہ دیکھئے میں نے پہلے سے بیل لکھا تھا اب اس کے بعد جو ہے یہ پراتہ دیکھئے اور یہ گیا پراتہ واہ مزے آ جائیں گے بھائی بنائیے کھائیے گا اور بتائیے کمنٹس کر کے ضرور شیئر کیجئے گا میرے ویڈیو کو سسکرائب کیجئے گا ایسی طرح سے سارے بنا لیتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں پلیٹنگ کر کے دیکھئے گرمہ گرم میتھی کے پراتے بن کے تیار ہیں بہت اچھے بنے ہیں بہت ذائقی میں اچھے ہوں گے آپ بھی بنائیے گا ایسی طرح سے کھائیے گا اور دہی کے ساتھ کھائیے اچار کے ساتھ کھائیے جیسے من ہو جس چیز سے اسے کھائیے اور پلیز میرے چینل سسکرائب کیجئے اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کیسے اب بنا ہے اور ملتے ہیں آپ سے نیکس اپیسوڈ